بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیکماتو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے پیپر شروع کیا تھا ائرپورٹ سیکیورٹی پورس کا جو کہ چار جنوری دوہزار بیس کو لیپر پر ہو چکا ہے آج اسی سلسلے میں پارٹ کو اپلوڈ کرنے کی خوشش کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میٹمیٹک پارٹ شروع کیا تھا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہی ریکوشٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک لائک بہت کمہ رہے ہیں میرے ویڈیو پر لائک بھی کیا کریں اگر ہو سکے تو شیئر بھی کیا لکھا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو دیکھیں دوستو قوششن نمبر 39 سے 29 سے آج کا قوششن دیگی قوششن انٹری اہم قوششن ہے دوستو قوششن نمبر 29 کو ذرا دیکھیں this one The ratio of number of students studying in schools A, B, C تین سکول ہے A, B, C A, B, and C ان کا ratio جو ہے students کا وہ ہے دیکھیں پانچ ریشو چھے اور ریشو آٹھ پانچ چھے اور آٹھ کے ریشو میں ہیں آگے کہتا ہے کہ if the number of students in each of the school is increased by 30% سکول A کو 30 فیصد انکریز ہو گیا سکول B کا جو ہے وہ 25 فیصد انکریز ہو گیا اور اسی طرح سکول C کا بھی 25 فیصد انکریز ہو گیا تو اب نیو ریشو کیا ہوگی دوستو نیو ریشو تو اس طرح کے question کو کیسے find out کرنا ہے میں اس کو ایمیسور میں لکھ چکا ہوں ہاں سے حال کرتے ہیں دوستو دیکھیں یہ ہمارے پاس question ہے question کو سمجھ نہیں تھی یہ ضروری ہے کہتے ہیں کہ تین سکول سے ان کے طلبہ کے درمیان جو ریشو ہے وہ پانچ چھے اور آٹھ ہے اگر ان سکولوں میں طلبہ کی تعداد سکول اے میں تیس فیصد انکریز ہو جائے سکول بی میں پچیس فیصد اور سکول سی میں بھی پچیس فیصد انکریز ہو جائے تو یہ نیو ریشو جو ہوگا وہ کیا ہوگی دوستو ٹھیک چلو شروع کرتے ہیں ریشو بیٹوین سکول ہمارے بات ریشو جو ہے وہ یہ ہے دیکھیں کیا ہے پانچ چھے اور آٹھ ہے پانچ ریشو چھے ریشو آٹھ اس کو ہم اے سے لکھ سکتے ہیں اپنے آسانی کیلئے ضروری نہیں لیکن آسانی کیلئے ہم اس کو سب کو سب دس سے ضرب دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اب اس کا پرسنٹیج نکالنا ہے تو اس طرح اپنے پرسنٹیج نکالنے میں آسانی رہے گی تو یہ تو ریشو تا اب پچاس ساٹھ اور آسی ٹھیک ہے اب انکریزڈ ہو گیا انکریزڈ پرسنٹیج سکول اے میں کتما پرسنٹ انکریز ہو گیا ہے سکول اے جو ہے وہ تیس پرسنٹ تو پھرپٹی کا ہم نے کیا کرنا ہے ترٹی پرسنٹ نکالنا ہے تو پھرپٹی کا ترٹی پرسنٹ جو ہے وہ پھرپٹین ہے اس طرح سکول بی سکول بی جو ہے وہ سکسٹی سٹوڈنٹس ہے اور ٹونٹی پرسنٹ انکریز ہو گیا ہے تو سکسٹی کا اگر آپ ٹونٹی پرسنٹ نکالو گے تو دس اس فیپٹی اندھر اور سکول سی سکول سی میں ایٹی طلبہ ہیں اور سکول بی میں ساٹھ سٹوڈنٹس ہے پندرہ اور آگئے انکریز ہو گئے ہیں اور سکول سی میں اسی اور بیس اور آگئے ہیں اب اس کو جمع کریں تو یہ سکسٹی پائیف آ جائے گا سیونٹی پائیف اور ہنڈڈڈ اب اس کو ریڈیوز کرنا ہے دیکھیں تمام ان سے پانچ پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو تیرہ پنجھے تینسٹ پندرہ پنجھ پچھتر اور بیس پنجھے سو تو دس اس دہ نیو ریشیو تیرہ پندرہ بیس آپشن اے پیپر میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اوپشن اے جو ہے نا this is a correct اوپشن اوکے اب دیکھیں question number 30 کو ذرہ دیکھیں تیس نمبر question کو اب اے اے بی is equal to 36 اس کو ذرہ دیکھیں then which of the following is correct اس میں اوپشن اے correct ہے یہ تو انتہی easy ہے کیونکہ یہ extreme دونوں نے ذرہ کھانا ہے a b is equal to 9 ذرہ چار تو چار نمبر چتیس تو option ہے اس میں correct option ہے question number 31 کو ذرہ دیکھیں 31 number question کہتا ہے کہ in measuring the sides of a rectangle errors of 35 and 3 and excess are made the error percentage in the calculated area is this question کو آپ خود ڈال کریں اور correct option is option c ہے 8 1 percent option d none تو دیکھیں اس کو کیسے solve کرتا ہے یہ تو انتے easiest میں کوئی problem ہی نہیں ہے یہ question میں لکھ چکا ہوں تو suppose پرس کریں وہ number let the number is 100 suppose وہ number ہمارے پاس 100 ہے تو 10 percent increase ہو گیا تو number ہمارے پاس کیا بنے گا 100 جمعہ 10 is equal to 110 اب decrease 10 percent decrease اب number وہ 100 نہیں ہے وہ 110 ہے تو کیا کرنا 110 کا 10 فیصد نکال نکال نا ہے 110 ضربے 10 percent is equal to 11 اب 110 میں سے 11 minus کریں تو number ہمارے پاس آجائے 99 number ہمارے پاس آخر final number کیا ہے 99 تو اس کا مطلب ہے کہ 1 percent decreased 1 percent decrease ہو گیا ہے جو correct option is option B ہے یہ نمبر 33 تھوڑا سا length time لگے گا تو اس کو next video پر چھوڑتے ہیں دوستو تو جن دوست پسند دائیے سمجھ گئے پلیس چین کو سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching